پورا بچپن میں نے اپنے گھر میں صرف جھگڑے دیکھا اور ڈیٹ کا لائف اکتب الگ ہی تھا ڈیٹ، ڈادی، سب کا الگ تھا ان کو اتنا عزت کبھی نہیں ملی اس گھر میں ایسی لائف وہ جھی رہی تھی پلس میری ایک بہن نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی میری موم کی دو مہینے پہلے ان کی جت کے تو اس بہن کی شادی کا بلیم پورے گھر نے میری موم پہ ڈالا اور وہ year 2007 میری فیملی کے لیے اتنا برا تھا کہ گھر کے بھرتن بیچ کے کھانا آ رہا تھا میری موم پہ بہت سارے پریشر تھے اور اس میں سے سب سے بڑا پریشر ایک یہ تھا کہ ان پہ ساڑھے تین ہزار روپے کا کرزہ تھا وہ بھی گھر چلانے کے لیے انہوں نے وہ کرزہ لیا تھا اور وہ آدمی آکے گیک پہ کھڑے رہے کے بولتا تھا کہاں ہیں وہ میرے پیسے نہیں ملے بیاس کا پیسہ ہے سات سو روپے دینا ہے یہ مہینے کا تو ساڑھے تین ہزار روپے بھی نیو اور دیڈ کا تو چھوڑ ہی دو سکتے ساڑھے تین ہزار روپے آر کل زیادہ جس کا ٹینشن ہمی موم پہ خود کی سٹوری خود بناو لوگوں سے زیادہ انسپائر مت ہو اپنی سٹوری اور اپنے جیون کے خود نرماتہ بنو آپ اپنے سٹینڈرٹ خود بناو کہ میں ایسا ہوں میں دن میں صبح نہیں اٹھ پاتا ہوں میں دس بجے اٹھتا ہوں کوئی بات نہیں میں رات کو لیٹ تک ساتھ آپ سمجھ رہو اپنے لائف خود اپنے حساب سے ڈیزائن جس دن آپ کو گھمنڈ ہونے لگے اپنے آپ کے اوپر کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں ہم بہت پڑھلی ہیں ہم بہت سکسس پول مین ہو گئے ہم بہت بڑے بیزنس مین جس دن آپ کو گھمنڈ ہو گیا اس دن آپ سمسان گھاٹ میں جا کے دکھے گا آپ سے نایاب لوگ آپ سے اچھے اچھے لوگ وہاں خاک بن گئے اگر زندگی میں ایک بار میں نے اپنے لیا کہ مجھے امیر بننا ہے ہوایں بدلنے سے دسائیں مت بدل دینا چھینکا چھاں کے آنے سے مچھر کاٹنے سے دسائیں مت بدل دینا چھوٹا موٹا ہلاوٹانے سے دسائیں مت بدل دینا دنیا بکری کی شنگہ دے گی آپ کو شیرمیر بکری میں یہی فرق ہے جب روڈ کروز کرتے ہیں تو دونوں کا نتیجہ لگ لگاتا ہے جب بکریوں روڈ کروز کرتے ہیں تو آپ اور ہم سب گتے ہیں ہر جا ہورن بجاتے ہیں وہ بھاگتی ہیں ہورن بجاتے ہیں وہ بھاگتی ہیں اور شیر روڈ کروز کرتے ہیں ٹائم بجا ہورن بجاتے ہیں سائیڈ میں لے لے ہورن اگھاڑ لی جائے گا چپ چاپ دے دے سائیڈ میں کیوں اب باپو جا رہا ہے اب باپو جا رہا ہے دوستی میں گدداری کرتے ہیں ان کے لئے ایک شائری اور لاشت شائری ہے جب دھیان سے سنیے تمہیں ہماری بھی سننی ہوگی صرف تمہاری نہیں چلے گی دوست کہ تمہیں ہماری بھی سننی ہوگی صرف تمہاری نہیں چلے گی دوست ہمیں دوسمنی منظور ہے گدداری نہیں چلے گی دوست جسے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہونی چیئے تم جو بھی کام کر رہے ہو ایسا کرو کہ تم سے اچھا کوئی نہ کرے اور تین سال چار سان پانچ سال تک ریزلٹ نہیں ملیں گے تین سال چار سال تک اگر دال روٹی مل رہی ہے اس سے نیچے تو نہیں جاؤ گے دال راٹی تو مل رہی ہے تمہارے پاس بہن ہے مطلب تم لاکھوں کروڑوں لوگوں سے زیادہ اچھے ہو اور ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو تان کھیچنا بند کرو جو ہماری پیچان رہی ہے تان کھیچنے کی ایک دوسرے کی مدد کرو کالوبریشن میں کام کرو کمپیٹیشن شبت تو اٹا دو اپنے موشے کسی کی برائی بند آس سے کسی کی شادی میں ناچنا بھائی تو میرے بیاؤ میں آوگا جسے ہم بلکل نا پسند تھے اب اس کا بھی جواب آتا ہے نہ تہلے جیسا نہیں رہا میری جان اب تیری شکل بھی دکھ جائے تو پورا دن خراب جاتا ہے چلو بھائی ایک تھوڑا موٹیویس ناسی سنا دیتے ہیں آج سنو جو ہو گیا اسے سوچا نہیں گرتے جو ہو گیا اسے سوچا نہیں گرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے جو ہو گیا اسے کھوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے صفلتا وی انہیں حاصل ہوتی ہے جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں میں تم سے کیا چھپانا چاہتا ہوں کہ تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں میں تم سے کیا چھپانا چاہتا ہوں کبھی مجھ سے بھی کوئی جھوٹ بولو میں ہاں میں ہاں ملانا چاہتا ہوں کبھی مجھ سے بھی کوئی جھوٹ بولو میں ہاں میں ہاں ملانا چاہتا ہوں اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے میں سچ مجھ مشکرانا چاہتا ہوں ہمیری عشق کی تم کو مبارک میں بس کھانا کمانا چاہتا کہ مجھے تم سے بچھڑنا ہی پڑے گا مجھے تم سے بچھڑنا ہی پڑے گا میں تم کو یاد آنا چاہتا ٹینٹ کلاس میں پھیل ہو گیا جو لڑکا لیکن کرکٹ نہیں چھوڑا کیونکہ اس کی ایک چیز اس کی ایک چیز اتنی خطرناک تھی دنیا ہینا دیا رے اسی مہاراشتر گورنمنٹ نے جو بچھا ٹینٹ کلاس میں پھیل ہو گیا اس ٹینٹ کلاس کی کتاب میں پہلا چیپٹری سچن تیندلگر کا ڈانڈنا پڑ گیا یہ ہے ایک چیز اس کے پیرنٹس نے سر ریجیک کر دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سرکتی تو سر اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم لوگ گھر سے بھاگ جائیں گے سر میں سٹیشن پہ بیگ لگے گھدے جیسا انتجار کر رہا تھا سر میں کسی اور ٹینٹ کے سامنے کھڑا ہوں وہ کسی اور ٹینٹ میں بیٹھ کے چلی گئی اس کے بعد سر میرے ایک دوست نے بتا ہے اس کی شادی ہو گئی آچہ تو پھر بعد میں پھر ملاقات نہیں ہوئی اسے آج میں ملاقات ہوئی سر ایک محل میں دیکھا تو اس کے آج میں بچہ تھا آپ بڑی بڑی باتیں کیجئے آپ سائنٹسٹ ہیں آپ دولت مند ہیں آپ اکل مند ہیں آپ کا دماغ بہت بڑا ہے آپ بہت اٹلیجنٹ ہیں سب کچھ ہے ایک دن اکیلے ہو جائیں گے آپ دوکٹر بھی ہاتھ جوڑ لے گا تب تب بھی کرو کیا بولے بات بھی نہیں کر پائیں گے ایک وڑ بھی نہیں آئے گا کیا پڑھائی کریں گے آپ یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا یہ پڑھنے سے آپ کو یہ ہو جائے گا وہ پڑھنے سے پڑھنے کی بھی عوقات نہیں ہوگی کھالی ایک ہی کوئے کی بات اب کیا فائدہ کنیکشن لگایا ہے نہیں کبھی ریلیشن بنایا ہے نہیں کبھی جب سب سو رہے تھے ہم جاگ رہے تھے کسی کی یاد میں نہیں جمع داریوں میں جاگ رہے تھے کسی کی یاد میں نہیں جمع داریوں میں جاگ رہے تھے اتنا چھوٹا نہیں تھا مقام ہمارا کی کچھ رات جاگنے سے کام چل جاتا کبھی آنکھ لگ بھی گئی تو ہمارے ہونسلے بھاگ رہے تھے جب سب سو رہے تھے ہم جاگ رہے تھے کسی کی یاد میں نہیں جمع داریوں میں جاگ رہے تھے کسی کی یاد میں نہیں جمع داریوں میں جاگ رہے تھے اتنا چھوٹا نہیں تھا مقام ہمارا کی کچھ رات جاگنے سے کام چل جاتا کبھی آنکھ لگ بھی گئی تو ہمارے ہونسلے بھاگ رہے تھے حساب سے رہو گے تو عجت کریں گے تمہاری عوقات کیسی بھی ہو حساب سے رہو گے تو عجت کریں گے تمہاری عوقات کیسی بھی ہو پر ان کی بھی کیا عجت کرنا جن کی حرکتیں ہی کتے جیسی ہو کیا سوچ رہے ہو ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گے تو ہمیں فیل بیڈ ہوگا نہ میری جان صرف بلوک لیسٹ میں ایک اور نام ایڈ ہوگا ہمارے ساتھ رہ کے ہمارے ساتھ ہی چلاکی یہ مت سوچ نہ چھوڑ دیں گے بیٹا جس دن خوپڑی سٹکی نہ مو اور پچھوارا دونوں توڑ دیں گے ارے بھائی سب کتوں کی چھاتی گرف سے چوڑی ہو گئی گہتے کم سے کم انسان سے زیادہ وفادار تو ہیں ارے ابھی تم اتتو سے ہو تھوڑا تمیز میں رہو ساپ ساپ بولتے ہیں تُو منجانو اپنے چچہ سے پوچھو تمہاری عمر کے بچے ہمیں بات بولتے ہیں جہاں بات کر کے میٹر سول وہ جاتا سالے بتمیز وہاں بھی لڑے ہیں اور لوگ کہتے اس کو ڈر نہیں آرے در ہوگا بھی کیوں ساتھ برود جیسے دوکھ جو کھڑے ہیں میں نے اسے آواز دی وہ ترنت مڈ گئی میں نے اس سے ہاتھ ملائیا وہ دل سے جڑ گئی میں نے اسے آواز دی وہ ترنت مڈ گئی پہلے ہاتھ ملائیا پھر دل سے جڑ گئی میں تھہرا گاؤں کا گھیدود پینے والا وہ باپا کی پری جرا سی ہوا کے آئی ترنت اڑ گئی میرا باپو جو نے جیون کے کچھ بہت بڑیہ شدانت مجھے سکھا ہے اس میں سب سے بڑا شدانت ہے ایماندار ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا گلتی سے بھی کوئی ایسا کام کبھی مت کرنا جس کی وجہ سے تم خود اپنی نظروں میں گر جاؤ بارش ہوگی تیری آنکھوں سے جب بھی میری یاد آئے گی اور اب میں تو بدلوں گا زندگی اپنی اور تو بوئی فرنڈ بدلتی رہ جائے گی ذرا تمیز سے بات کر تیرا میرا اس کا اس کا سب کا کام آسان ہو سکتا ہے کیا آمار کہ ذرا تمیز سے بات کر تیرا میرا اس کا اس کا سب کا کام آسان ہو سکتا ہے وہ جتنا کوچھا گیا ہے صرف اتنا جواب دے زیادہ صفحہی دے گا تا نقصان ہو سکتا ہے بھیڑ لگ گئی محفل میں سہر کا چوراہا جام کر دیا میرے باپ کو فکرتی کیا کرے گا لڑکا چھوٹی سی عمر میں باپ کا نام کر دیا ہم وہ ہیں جنہیں پیدا ہوتے ہی امیروں سے لات دیا جاتا ہے پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہی کتابوں کا بوش ڈال دیا جاتا ہے بڑے لات سے رکھا جاتا ہے بڑا پیار کیا جاتا ہے کبھی کبھی گلتیوں پر ٹاٹ بھی دیا جاتا ہے تو کبھی کبھی شرارتوں پر ہمیں مار بھی دیا جاتا ہے اور پھر ہمارے رونے پر ہمیں پچکار دیا جاتا ہے اور بڑے پیار سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ تم لڑکیوں ایسے رویا تھوڑی جاتا ہے تمہارے آنسوں کو تمہاری آنکھوں میں قید کر دیا جاتا ہے تمہاری باؤنوں کو تمہارے دماغ میں بان دیا جاتا ہے تمہاری قابلیت تمہارے مارکس پہ جج کی جاتی ہے تو تمہاری اوقات تمہارے کپڑوں سے ہی بتا دی جاتی ہے تمہاری طاقت تمہاری بانزوں سے ناپ لی جاتی ہے تو تمہاری خوبصورتی تمہارے شکل سے ہی سمجھ لی جاتی ہے تمہاری ناکامیابی پر تم پر ہسا جاتا ہے تو تمہاری سفلتا پر قسمت کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور بڑی سللتا کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لڑکیوں ایسے ٹھوٹا تھوڑی جاتا ہے ارے کیا بات ہے یار جوز بمز جوز بمز جوز بمز امیزگ گریب ہو پی ہو جائے اوہ اوہ لونڈے رو پڑے کیا کر رہا ہے تو رو رہے ہیں لونڈے چیٹ میں رو رہے ہیں چوٹ لگے اور آنکھوں میں پانی بھر لوں اتنا وقت کہاں ہے کسی پر دل کھول کر مر لوں اتنا وقت کہاں ہے کہ چوٹ لگے اور آنکھوں میں پانی بھر لوں اتنا وقت کہاں ہے کسی پر دل کھول کر مر لوں اتنا وقت کہاں ہے ابھی تو ماں باپ کا ایک بھی سپنا پورا نہیں ہوا تم کہتے ہو آرام کر لوں اتنا وقت کہاں ہے